بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاد کے تیاری کر رہی ہوں تو اللہ کا شکر ہے آج وہ دن آ گیا کہ آج جو ہے میں تیاری جو ہے میری کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو دھرے کام رہ گئے تھے وہ بھی میں کمپلیٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں کھانا بنانے کے تیاری کر رہی تھی اور میتھی وغیرہ توڑی میں نے کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے اس میں اور اس کے بعد میں گئی تھی بزار کیونکہ ملاد میں میں ہمیشہ سے بچوں کے لیے بسکیٹ وغیرہ لیتی ہوں اور ایسی چیزیں لیتی ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ بھوک لگتی ان کو کیونکہ ملاد میں کھانے کا تھوڑا ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں یہ ضرور لے کر آتی ہوں اور سوف وغیرہ لے کر آئی تھی تاکہ سوف سپاری بناوں کیونکہ چائے وغیرہ کے بعد میں ضرور سرف کرتی ہوں اور میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کام کروں تو میرا ارادہ تھا کہ میں دعی کا رائطہ بناوں گی تو دعی لے کر آئی تھی میں اور سیلٹ وغیرہ مگر اتنا ٹائم نہیں ملا کیونکہ لوگ بھی زیادہ تھے اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ شاید کسی کو نہیں ملے یا کسی کو ملے تو پھر اچھی بات نہیں ہے تو یہاں پھر میں نے جو ہے سیلٹ کا جو ارادہ کیا تھا وہ میں نے کینسل کر دیا اور کچھ سامان لے کے آئی تھی میں تو بس گھر کا سامان لینے کچھ جاتی ہوں اور لے کر کچھ اور آ جاتی ہوں تو چائے کی پتی وغیرہ ختم ہوئی تھی اور یہ کچھ میں نے ڈسپوزی بیل گلاس لیے کیونکہ اب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ملاد سننے والے ذرا تھوڑا فریش رہے ہیں اس پر رسی ہیں چائے کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ایکٹیو رہے ہیں ملاد سننے والے تب ہی مزہ آتا ہے ملاد کا اور اللہ کا ذکر ہو نبی کا ذکر ہو تو وہاں پر جو ہے خوب دل سے دعا کرنی چاہیے تب ہی محفل جمتی ہے اور یہ ڈسپوزی بل ڈیشیں بھی لے کر آئی تھی میں کہ کسی کو کھانا دینا ہو تو میں ان ڈیشوں میں دے دوں کیونکہ میری جو گھر کے برتن ہوتے ہیں وہ جب میں دیتی ہوں تو وہ واپس نہیں آتے اور کافی ساری میری ڈیشیں بس سیٹ خراب ہو جاتے ہیں تو میں نے اب سوچا کہ میں ڈسپوزی بل میں ہی جو ہے کسی کو دینا ہوگا تو میں دوں گی اور یہاں پر میں یہ سوف لے کر آئی تھی تو اس کو میں بھون رہی ہوں اور جب بھی میں ملاد کرتی ہوں تو ضرور میں اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں یہ سوف سپاری وغیرہ تو گھر میں کافی ساری بن جاتی ہے اگر میں ہم بزار سے لیتے ہیں تو بہت ہی کم پیکٹ آتے ہیں سوف سپاری کے اور اچھی بھی نہیں بنتی تو سوف کو میں نے پہلے بھون لیا تھا اور اس کے تن کے وغیرہ نکال لی تھے تھوڑی سی میں نے اس میں ڈالی ہے اچھا لی ہے اس کو بھون کے میں نے ڈال دی اس کے اندر اور پھر ساوہ کھوپرا بھی اس میں میں ڈالتی ہوں تو گھر میں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں صاف سترہ کھاتی ہوں جو میرے میمان آئیں گے ان کو بھی میں صاف سترہ اور اچھا بنا کے دوں کیونکہ زیادہ سوف سپاری میں بہار جو آپ لیتے ہیں بعض دفعہ کنکر بھی آ جاتے ہیں مٹی کے کچھ ڈیلی بھی آ جاتے ہیں جس سے موہ کا ضائع کا بہت خراب جاتا ہے تو گھر میں بنانے سے کافی برکت بھی جاتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے تو دیکھیں کتنی زیادہ بن گئی ایک پاو سوف لی تھی میں نے اور اس کے اندر میں نے جو میٹھے جو انڈے سوف سپاری کی ہوتے ہیں وہ ڈالا کھوپرا ڈالا اور تھوڑی سی شالیہ ڈالی تھی بس تو یہ ہمارا سوف سپاری بن گئی اور ابھی جو ہے ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے کیونکہ دوپیر کو میں نے بنایا تھا یہ سبزی اور گریہ بھی آ گئی تھی اور میرے ہزبین ہم لوگ سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں اور میرے دماد بھی یہاں بیٹھے ہوئے تو بس اللہ پاک برکت دیتا ہے میری بہن کی بیٹی آئی تھی توڑی یہ بریانی لے کر آئی تھی اور حلیم جو ہے وہ میرے ہزبین لے کر آئی تھی تو اسے کر کے کافی سارا کھانا ہو گیا اور یہ بات کو تھوڑا نزلہ ہو رہا تھا تو مچھلی بھی میں نے مگائی تھی تو بس اچانکی یہ لوگ آ گئے گریہ اور مزر اور دیکھیں دسترخان میں ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے دیتا ہے کیونکہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اور میرا جو ملات تھا میں نے رکھا تھا ہفتے کی دن تو میں نے کچھ سبکرائبر سے کہا بھی تھا کہ میں ہفتے کی دن بار ربیول کا ملات کرواؤں گی مگر اچانک ایسا ہوا کہ جو ملات والی تھی پڑھنے والی ان سے میں نے بات کی تھی اور وہ نمبر جو تھا ہمیشہ میں اسی نمبر سے ان کو کانٹیک کر کے بلاتی تھی مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے کنفرم کرنے کے لئے ان کو افقال کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کراچی سے بات کر رہے ہیں کراچی سے ہم بھیجوائیں گے ملات پڑھنے والی اور ان کے چارجز بتا رہی تھی تقریبا پندرہ سے بیس ہزار تو مجھے بڑا ایک دم مجھے گھبرا گئی اور دکھ بھی ہوا تو اچانک کہتے ہیں نا جب کوئی آپ صاف نیت سے کوئی کام کریں تو لپاک ضرور مدد کرتا ہے تو اچانک جن سے میں کپڑے سلواتی ہوں سمپل سیٹی سے سمیرا ان کا فون آ گیا کہ باجی میں آپ کے کپڑے سی رہی ہوں اور ہفتے کو آپ کے ملادیں میں نے کہا سمیرا میرے ساتھ بڑا ایک سین ہو گیا اور ملاد والی نے مجھے کہا کہ ہم کراچی سے بھیجوائیں گے تو اب دیکھو اب میں کہاں جاؤں میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کس سے بات کروں اتنی جلدی کیونکہ بار ابھی اول کا مہینہ ہے اور ملاد پڑھنے والی جو ہوتی ہیں وہ اتنی بھوک ہوتی ہیں صبح دوپیر شام بس ہر جگہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے گھر میں جو ہے محفیل ملاد ہو رہی ہوتی ہے مگر تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی میری ایک جاننے والی ہے میں ان کو کال کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو بس باجی پانچ منٹ میں بتاتی ہوں اور آپ یقین کریں بس یہ اللہ کا ہی حکوم ہوتا ہے کہ بس دس منٹ کے اندر اندر انہوں نے مجھے کال کر دی اور اچانک ہی انہوں نے بک کروا کر اور مجھے بتا دیا کہ اتوار کو باجی وہ آپ کے گھر میں ملاد پڑھنے آئیں گی تو اس سے پہلے میں نے ان کا ملاد نہیں سنا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اچھا ہو جائے سارا کام اور جی میں اپنی تیاری دکھا رہی ہوں یہ حسن کی حسن کے لیے میں سوٹ لے کر آئی تھی براؤن کا لڑکا اور اس کے اندر واسکٹ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصت لگ رہی ہے اور یہ ریڈی منٹ میں نے سوٹ لیا تو بزار بھی جا رہی تھی تو سارے کام جو ہیں مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں اور موتر تو اپنی امی کی گھر تھی تو میں اس کے لیے سوٹ لے کر آئی تھی ہے اور میں نے انہی سے سلوائے جن سے میں سلواتی ہوں ویسے زیادہ تر اس کی امی سی تھی ہیں مگر ابھی ان کے ابو کی طبیعہ صحیح نہیں تو یہ میں نے پھر ٹیلر سے سلوائے تھا اور میں کہتے تھی کہ میں سلوات ہوں مگر کہتے تھی امی مجھے اپنی امی کے ہاتھ کا جو ہے فٹنگ اچھی لگتی ہے مگر انہوں نے بہت اچھا سوٹ سیا اور یہ سکاف جو ہے یہ میں نے منگوایا تھا گڑیا اور امبر کہتے دوپیر کو بزار تو ان سے میں نے کہا کہ مہتر کے لیے میچنگ کا اسکاف لے کر آنا لے کر آئی ہیں دونوں طرف سے یہ بہت خوبصورت ہے دونوں سائٹ سے آپ اس کو پہن سکتے ہیں تو یہ سلک کارٹن کا اسکاف ہے جو سوٹ کے ساتھ میچنگ کا لیا ہے اور مہتر کو بہت اچھا لگا ہے سوٹ اس کی چوریاں بھی لے کر آئی تھی مگر بلکل ایسی سیم چوریاں ملی ہیں مجھے اس کی میچنگ جو ہے کافی مجھے ٹائم لگا دونے میں تو یہ اسپیشلی میں نے مہتر کے لیے سوٹ سلوایا ملاد کے لیے جو پوری امرائیڈی ہوئی ہوئی ہے اور ڈرارک جو ہے بلو کلر کا سوٹ سلوایا اور یہ چوریاں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ انڈین چوریاں ہیں بہت خوبصورت ہیں میٹل کی چوریاں ہیں کانچ یہ نہیں ہے کیونکہ مہتر کے تھوڑا ہاتھ جو ہے نا وہ مشکل سے چڑھتی ہیں چوریاں اور یہ ہے میرا سوٹ تو یہ میں نے سوٹ سلوایا تھا لائٹ بلو کلر یعنی آسمانی کلر کہلیں یا فروزی کلر اسی طرح کا ہے اور اس میں جو ہے نا میں نے سیمپل سے سلوایا تھا اور چاک پہ میں نے یہ کنگری لگوائی تھی جو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور اس کی میرے میچنگ کی چوریاں لیں تو میرا تو یہ سیٹ ہے مگر میرا اتنا پورا سیٹ آتا نہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں پورا بھراوا سیٹ پہنوں مگر میری کلائی میں اتنا بڑا سیٹ نہیں آتا اس کے ساتھ میں نے یہ لیا تھا ایک بریس لیٹ دوسرے ہاتھ میں پہنے کے لیے یہ مجھے اچھا لگتا تھا تو مجھے فروزی سٹون نظر آیا تھے اس میں اور میں نے اس کے لیے رنگ بھی لیتی میچنگ کی تو یہ مجھے اچھی لگی تھی بس ایک نظر میں اچھی لگی تو میں نے لے لی تھی اور اس کے یہ مجھے بالیاں نظر آئی تھی تو مجھے بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلی نظر میں دیکھتی ہوں تو اچھی رکھتی ہے مگر یہ بالیاں جو ہیں انہوں نے مجھے دکھائیں تو پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی تھی اور میں نے یہ لے لی اور کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے تو فپٹی کی مجھے ملی تھی جو میرے سوٹ سے میچنگ ہو رہی تھی تو موطر کی میں نے کہا تھا کہ میں امیٹیشن یہ رنگ لے لوں مگر انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہیں ہنگی انہوں نے منع کر دیا تھا اور یہ میں لے کر آئی تھی حسن کے لیے اس کی میچنگ کی واج براؤن کلر میں اور گریہ کے لیے بھی میں نے سوٹ سلوایا مگر ابھی وہ سل کر نہیں آیا امبر کبھی سوٹ جو ہے بھی ٹیلر سے نہیں آیا تو بس ہماری آئی تھی یہ میں نے آپ کو دکھایا اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی تیاری دکھائیں اپنے آپ نہیں کہہ کے تیاری کی تو یہ میں جو ہے سپیشلی ملاد کے تیاری کی اور یہ بچیوں کی لیے میں یہ چھوٹے چھوٹے فلیکس لے کے آئی تھی تو بچے خوش ہوتے ہیں اور یہ نالا نے پاک لے کر آئی تھی میں ماشی اللہ ماشی اللہ اتنا حسین لگ رہا ہے میرے پاس پہلے کی بھی رکھے ہوئے مگر یہ مجھے جو ہے بہت ہی حسین لگ رہے تھے اور میرے سوٹ کے ساتھ جو فیروزی سٹون آ رہا ہے تو اب دیکھو کون سا میں لگاتی ہوں کون سا پہنتی ہوں تو سب کے لیے میں لے کر آئی اور امبر نے جو ہے بچوں کی بیندی لگائی تو بلکل ماشی اللہ سے ہمارے گھر میں ایسی سا موتا جیسے عید ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ ہمارے حضور کی محفل سج رہی ہے اور ان کی جشنے ولادت کی خوشی میں ہم یہ محفل سجا رہے ہیں تو عیس سے کم نہیں ہے یہ دن بچوں کی بیندی لگا دیتی میرے بہن کی جو ہیں نوازیاں وہ آئیں تھی ان کی بیٹی آئیں تھی ان کی لگ گئی اور ابھی رات کو یہ جو ہے امبر لگا رہی ہے میرے رات کے تین بج رہے ہیں مجھے نیند بھی آ رہی تھی تو اس نے میرے مہندی لگا دی دونوں ہاتھوں میں میں نے کہا بس اوپر پر سے لگا دو نیچے میں نہیں لگا رہی کیونکہ یہ جو کون مہندی ہے نا تھوڑا سا ایسا لگتا ہے ہاتھ جسے سن ہو گئے تو جب اترتی تو مجھے بہت بری لگتی ہے بس ہلکی ہلکی سے میں نے لگوا لی اور گریہ کی بھی لگ چکی ہے گریہ تو چلی گئی تھی اپنے گھر مہندی لگوا کے اور ماشاءاللہ سے اس کا کام بھی جو ہے کمپلیٹ ہو گیا بس تھوڑی بہت صفائی رہ گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہو جائے گی اور ابھی جو ہے یہ دوسرے دن یعنی دوسرے دن کی یہ ویڈیو ہے تو میرے ہزبینڈ کی جو دوست تھے ان کی وائف آگئی تھی چانہ کراچی سے تو بس جل دیل دی میں جو ہو سکا جو گھر میں تھا ہم لوگوں نے رکھ دیا تو کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب کا جو ہوتا ہے وہی اس کو مل جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہی ہے ورنہ میں کھانے وغیرے کا انتظام کرتی تو یہ سینڈویچ وغیرہ بنا لیے تھے خربوزہ تھا اور کچھ پھل وغیرہ رکھ دیے تھے اور ابھی جو ہے وہ بس ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کی چلی گئے انتی اس کے بعد ہم پھر لگ گئے اپنے کام میں تو یہاں ڈیکوریشن کی جو ہے سمان مگایا تھا جگ اور کچھ چمچ وغیرہ مگایا تھے بسے تو میرے گھر کے کافی چمچ ہے مگر پھر بھی کم پڑ جاتے ہیں اور یہ بس ہم ابھی کچن کو سمیٹ رہے ہیں تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جلدیلی کام نپٹائیں اور بھی تو اتنے سارے کام ہیں بھی مجھے چھت پہ بھی جا کے دیکھنا ہے کام تو دپیر دپیر کے ٹائم ہے یہ اور ابھی ہم لوگوں نے کچھ بھی جو ہے کھانا وغیرہ نہیں کھایا بس مجھے کام کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے یہی ٹینشن رہتی ہے کہ سارے کام اچھے سے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی نہ رہے اور میں بھلے اپنے آپ کو تھکا لیتی ہوں میں کہتی ہوں میں اپنے اپنے آپ کو تھکا لوں مگر میں پینا دور کی گولی کھا لوں گے مگر ایک جو ہوتی نا ذہنی ٹینشن وہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی کچھ کہے آپ سے کہ آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا اور اس طرح ہوا تو یہ مجھے بڑی ذہنی ٹینشن ہوتی ہے اور ذہنی ٹینشن ہوتی ہے تو سارا آپ کا جو کیا کہیں گے ہم کے ہمارا جو جسمانی نظام سارا عجیب سا ہو جاتا ہے اور ذہنی ٹینشن اللہ پاک بس کسی کو نہیں دے تو میں یہی کیچوچ کرتی ہوں کہ دماغ نہیں تکنا چاہیے پھر انسان کا جسم تک جائے اور بس یہی ہے کہ خوشی خوشی سے انسان کو کوئی بھی کام کر رہا ہے تو خوشی سے کرنا چاہیے دل سے کرنا چاہیے اور اللہ پاک جو ہے میری مدد بھی کرتا ہے کیونکہ میرے نیاز صاف ہوتی ہے اور جب میں رین کے گھر میں رہتی تب بھی میں ملاد کرتی تھی اور لوگ بڑے خوشی سے آتے تھے اور کافی لوگوں نے مجھ سے انسٹاگرام پہ بات کی کہ آنٹی ہم آنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا آ جائیں بیٹا میں کون ہوتی ہوں آپ کو بلانے والے یہ تو حضور کی محفیل ہے اور کہتے ہیں نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ یہ ہمارے حضور کی محفیل سجری ہے جو بھی آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم اور سب کے تعاون سے ہی آپ لوگ اتنی محبت اور اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے اور انسٹاگرام پہ جو ہے اپنی ویڈیو بھیجتے ہیں آپ مجھے بنا کر ریسی بھی بھیجتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے کانچ کی گلاس وغیرہ نکالے اور ان کو بسیت دھو کر رکھتی ہوں مگر ایک بار میں نے دوبارہ دھوئے ہیں اور یہ کیورہ جو ہے یہ میں پانی بنا کر رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ سپیرے کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ سے میں ایسے ہی کرتی ہوں تو مین جو ہوتا ہے اتنی آپ کی محبت اور اتنی چاہت کا جو مین رضا نے وہ یہی ہے کہ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو عزت دینی چاہیے اس کو اور کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی جس کا کھانے پر نام لکھا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہی کھاتا ہے یہ ہمارے حضور کے نام کرنے لنگر ہوگا اور بس اللہ پاک برکت دے ہمارے گھروں میں یہ ایتر لے کر آئی تھی میں مجھ کے نام کا میں ایتر لے کر آئی تھی اس کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کافی دیر تک ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم جو ہے میں فلم میں آنے والی تمام خواتین کو لگائیں گے اور یہاں پر جو ہے چھت پہ میرے ہزبین کام کروا رہے ہیں تو چھت پہ میں ایک دن پہلے میں نے جو ہے ساری چھت وغیرہ صاف کری تھی پورا دن میں لگی رہی اور میں نے دکھایا تھا آپ کو کہ میرے چھت کا کیا حشر ہو رہتا اور میں بتا نہیں ہوں ان کو کہ یہ کام کر دو یہ کام کر دو یہ لڑکا بھی بہت محنت سے جو صبح سے لگا ہوا ہے میں نے کہا تھا کہ بس ظہور کی نماز پڑھتی یہ آ جانا کیونکہ چھٹی چھٹی کام میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور بس کروا رہے ہیں اوپر نیچے کے چکر بڑے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ چھت پہ اتمام ہو رہا ہے ویسے تو میں روڈ پہ بھی کروا سکتی تھی مگر روڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ روڈ پہ شور بہت ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور ہم اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ ہمارا گھر جو ہے مین روڈ پہ تو ٹریفک وغیرہ گزرتی ہے تو گھوم کے جو جانا پڑتا ہے تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو ہمیشہ میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ خود پریشانی اٹھا لو خود تکلیف اٹھا لو مگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونا چاہیے اور آج تو میں نے دوپیہ کا کھانا نہیں بنایا کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اور ابھی جو ہے چار بج گئے تو میں نے اپنے ہسپینٹ سے کہہ رہی تھی کہ بس مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ منگوا دو تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بزار سے ہم لوگ کھانا منگوا کے کھانا پڑتا ہے کیونکہ تندور کی روٹی مجھ سے نہیں چبھائی جاتی اور ہمیشہ میں گھر کی روٹی کھاتی ہوں مگر صفحہ سترائی میں یعنی نیچے کا پھر اوپر کا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آج میرے نیچے اوپر کے پتنی کتنے چکر لگ گئے تو میں یہی کہہ رہتی کہ کچھ منگوا دو تو ہم لوگ بھی کھانا کھالیں تو ابھی دیکھو میرے ایسا ہم نے کچھ منگوایا ہے اور یہ گھتے جو ہے میرے اسی میں کام آتے ہیں ویسے تو جو ہے عام استعمال بھی نہیں آتے اور آج اتوار کا دن ہے تو ماشی بھی نہیں آتی صفائی کرنے کے لیے تو کام جو ہے اور زیادہ ڈبل ہو گیا اور موطر اور میں نے ہم دونوں نے مل کے جو ہے صفائی کی اور سردی ہونے کے جسے توڑا سا موسم تھنڈا ہو گیا اس کے باوجود بھی مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اڑ رہی ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے ہو سکتا ہے ہمارا گھر مین روڈ پیس ویجا سے زیادہ جو ہے گھر کے اندر مٹی اڑتی ہے تو موطر میں دونوں ہم لوگ لگے ہوئے تھے کام میں اور امبر جو ہے وہ ساری رات میندھی لگاتی رہی بچوں کے اور ہمارے تو وہ بہت تھک ہے ابھی سو رہی ہے تو ابھی جو ہے میں نے اپنے حضبن سے کہا کہ بزار سے کھانا مانگوا دو تو بس کام میں سفائی سترائی میں کافی ٹائم ہو گیا اور ابھی میں نے یہ نکالا ہے اسٹور سے دگرہ تو وہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے اب دیکھو میں اس کو کہاں لگاؤں گی ابھی میرا حضبن نے انڈے چھوڑے مانگوا ہے اور ابھی ہم لوگ کھانے کھا رہے تھے تو گھڑیا اور یہ بچے بھی آگئے تو بس ہم نے بس تھوڑا بہت کھایا کیونکہ کام کا بہت پریشر ہو رہا تھا مجھے کہ پتنی کیا ہوگا کس طرح ہوگا تو مجھے ذہنی جو ہے بس فکرات لگ جاتی ہیں جب تک وہ کام ہوتا نہیں اور مہتر کے مہندی نہیں لگی تھی کیونکہ مہتر کو حسن کو سلاتے ورات کو کافی ٹائم ہو گئے تو میں نے کہا مہتر کے مہندی لگا دو تو ابھی جو ہے مہتر کے مہندی لگا رہی ہمبر اور میں ابھی جا رہی ہوں چھت کے اوپر کام وغیر دیکھنے کے لیے میں نے کہا تم بیٹ کے حرام سے مہندی لگا تو یہ ہماری تیاریاں بس یہ ملاتی اسی طرح سے ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرتے جاریوں کہ لپاک اچھے سے سارے تیاریاں ہو جائیں اور اوپر جو ہے انہوں نے کچھ کالین الٹ سلٹ لگا دیتے وہ میں نے آکے سیٹھ کروا اور کچھ لائٹے بھی میں نے ایکسٹر میں لگوائی ہیں اور ملجل کے کام کرتے ہیں اور ایک ساتھ جو رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور فیکٹری سے میرے لڑکی آئے تو ماشاءاللہ یہ بہت مطلب وزنی کام تو یہ ہی کرتے مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ چیز بغیر اٹھانا چھت کے اوپر لانا بڑا مشکل کام ہوتا تیسری منزل پہ لانا تو انشاءاللہ میں آپ کو میفیل ملاد کی ویڈیو بھی دکھاؤں گی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ